پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو ہماری تحریک ہے ان کے ہیومن رائٹس کے لیے یہ اب دیکھتے رہے ہیں یہ سمندر بن جائے گی انشاءاللہ کشمیر کے لوگ جس سطح پہ پہنچ گئے ہیں ان کا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے یہ جو راستہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ انشاءاللہ کشمیر کے لوگوں کی آزادی کا راستہ ہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہم مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ملک بھر میں یومیں یک جہتیے کشمیر منایا گیا اسلامباد میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی عمران خان نے کہا مودی نے آخری کارڈ کھیل کر غلطی کر دی آج کشمیریوں کے دل سے موت کا خوف نکل چکا ہے کرکی اٹھتے ہی عوام گھروں سے نکلیں گے یہی آزادی کا راستہ ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس وزیراعظم نے واضح کر دیا جے یو آئی فیسے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی قائم نہیں کی مگر مدرسہ ریفارم سمیت اہم ایشیوز پر مذاکرات کا راستہ کھلا ہے کسی نے قانون توڑا تو حکومت حرکت میں آئے گی نواز شریف نے فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا کہا شہباز شریف کو ختمیں سب بتا دیا ہے مولانا کی بات کو رد کرنا غلط ہوگا الیکشن کے فوری بعد اسیمبلیو سے مصطافی ہو جانا چاہیے تھا بوٹ کو عزت دو کے نارے پر پہلے بھی ڈٹا تھا اب بھی ڈٹا ہوں چودری شگر ملز کیس میں نواز شریف کا چودہ دن کا ریمانڈ منظور انہوں نے اپنا پورا پروگرام لکھ کے حسین نواز شریف کو بھیج دیا ہے اور اس کے بعد ایک ایک لمبے کی گائیڈنس جو ہے وہ حسین نواز شریف خود جو ہے ٹی وی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے مولانا کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں گے اور بتائیں گے کہ میرے والد کی کیا کیا اداعیات تھی نواز شریف نے شہباز شریف کو معذول کر دیا کیپٹن صفدر کا بڑا انکشاف کہا نواز شریف نے آزادی مارچ کے حوالے سے تمام ہدایات لکھ کر حسین نواز کو بھیج دی ہیں اب وہ لندن سے راہنمائی کریں گے فضل رحمان سے رابطے میں رہیں گے آزادی مارچ میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے شرکت کے فیصلوں کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ آزادی مارچ اس نا اہلہ اور ناجائز حکومت سے آزادی کے منزل پر دم لے گا شہباز شریف آزادی مارچ میں شرکت سے نہیں ہچکچا رہے پارٹیوں کے فیصلے لیڈر کرتے ہیں اور نواز شریف فیصلہ کر چکے ہیں سب پارٹیاں اسلام بات جا رہی ہیں فضل رحمان کی چینیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا راستہ روکا گیا تو راستہ کھولیں گے آزادی مارچ نہ اہل حکومت سے آزادی کی منزل پر ہی ختم ہوگا پی ٹی آئی کے بڑوں میں سیز فائر ہو گیا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جہانگیر ترین سے کوئی اداوت نہیں حج پر جانے سے پہلے جہانگیر ترین سے ملا اور کہا سب دفن کر کے جا رہا ہوں نئے پاکستان کے لیے اپنی ذات کو دفن کر لیا سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کامیشن وزیراعظم عمران خان اتبار کو ایران کا دورہ کریں گے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کریں گے ایران کے بعد سعودی عرب بھی جائیں گے سعودی قیادت کو ایرانی صدر کا پیغام پہنچائیں گے مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت کا امکان برطانی شاہی جوڑا چار روزہ دورے پر پیر کو پاکستان پہنچے گا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کے شاہی استقبال کی تیاریاں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر نفیز زکریہ کہتے ہیں شاہی جوڑا بہت ایکسائیٹڈ ہے اور امن کا نوبیل انام ایتھوپیا کے وزیراعظم ابی احمد علی کے نام ابی احمد کو نوبیل انام شمال مشرقی افریقہ میں قیام امن اور ایریٹیریا کے ساتھ سرحدی تنازہ حل کرنے کے فیصلہ کون اقدامات پر دیا گیا موسیقی